بسم اللہ الرحمن الرحیم زیرو ایرر سے مراد کیا ہے کہ اگر ہمارے پاس جو ڈیوائس ہے یا جو ونیر کیلپر ہے اس کے اندر کوئی فال موجود ہو کوئی فال اس کے اندر آ رہا ہو جس میں ایکزیک ریڈنگ نہ لی جا سکتی ہو تو پھر ہم کہتے ہیں کہ اس کے اندر زیرو ایرر آ رہا ہے یا ایرر موجود ہے اب جب ہم زیرو ایرر فائنڈ کر لیتے ہیں تو اس کی کریکشن کی رہتے ہیں اس کو ٹھیک کیا رہتا ہے اور وہ پروسس کہلاتا ہے زیرو کریکشن کا یعنی پہلے ہم جو ایرر نک اللہ اس کو زیرو ایرر کا نام دیا اور اس کے بعد اس کو جب ٹھیک کیا ہم نے یا اس کو کریکٹری ڈنگ لی تو اس کو زیرو کریکشن کا نام دیتے ہیں اب آپ آگے پڑھیں گے کہ زیرو ایرر یہ زیرو کریکشن ہم کیسے کرتے ہیں ایک بہت خیال رہی کہ جو زیرو کریکشن ہے وہ نیکٹیف آف زیرو ایرر ہوتی ہے یعنی اگر ہمارا پوزٹیف زیرو ایرر ہے جو زیرو ایرر عام طور پر اس کو دو کیٹیگریز میں ڈیوائیڈ کیا رہتا ہے ایک پوزٹیف زی زیرو ایرر اور دوسرا نیکٹیف زیرو ایرر تو اگر زیرو ایرر پوزٹیف ہو جائے تو ہمارا جو زیرو کریکشن ہے وہ نیکٹیف ہو جائے گی اور اگر زیرو ایرر نیکٹیف ہو جائے تو زیرو کریکشن پوزٹیف ہو جائے گی یعنی کہ یہ اول چلتا ہے دوبارہ دیکھ لیں زیرو ایرر اگر آپ کے پاس پوزٹیف ہے تو زیرو ایرر نیکٹیف زیرو کریکشن نیکٹیف ہو جائے گی اور اگر زیرو ایرر نیکٹیف ہے تو زیرو کریکشن پھر آپ پوزٹیف کر کریں گے الٹ چلیں گے اب ہم دیکھتے ہیں کہ zero error کیسے exist کرتا ہے ہم کیسے find کرتے ہیں سب سے پہلے اپنی کرنا کیا ہے آپ نے ورنیر کیلپر کے بہت جاز کو آپ کا بتایا تھا کہ اس کے دو جاز ہوتے ہیں ایک fix جاؤ ہے اور دوسرا movable جاؤ ہے تو اس کو آپ نے gently اچھے طریقے سے آرام سے close کر لینا ہے اور آپ نے دیکھنا ہے جو main scale اور ورنیر scale اگر آپ دیکھیں تو یہاں پر میں نے draw بھی کیا ہے یہ ہمارا main scale ہے اور نیچے یہ movable جاؤ ہے جس کے اوپر ورنیر scale ساتھ attach ہوتا ہے ان کے جو دونوں zeros ہیں ان کی اپنے value دیکھنی ہے یہاں پر zero آئے گا آپ ان کی value دیکھنی ہے دونوں آپس میں coincide کر رہے ہی ہیں یا نہیں تو اس کی یہ اسری کے سے ہم اس کا zero error find کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں وہ case جب zero error exist نہیں کر رہا تو اس case میں دونوں zeros جو ہیں ورنیر scale کا zero اور main scale کا zero بالکل ایک دوسری کے ساتھ line میں آ رہے ہیں یعنی coincide کر رہے ہیں آپس میں بالکل match ہو رہے ہوں گے تو پھر ہم کہیں گے کہ اس کے اندر zero error exist نہیں کرتا یا پھر zero error کیا ہے zero ہے آگے چلتے ہیں positive zero error positive zero error کی case میں کیا ہوگا جو ہمارے پاس main scale ہے وہ اس کا جو zero ہے وہ right side پہ چلا جائے گا یا positive ہو جائے گا یا تھوڑا سا آگے چلا جائے گا تو پھر ہم کہتے ہیں یہ zero error کیا ہے positive ہو گیا ہے یعنی آگے گزر گیا ہے تو اس کو crack کیسے کریں گے اس کو crack کرنے کے لیے پھر ہم negative کر لیتے ہیں minus کر لیتے ہیں minus کرنے سے کیا ہوگا ہمارا جو zero correction negative ہوگی تو ہمارا answer بالکل ٹھیک آ جائے گا اسی طریقے سے اگر یہ left side پہ رہ جائے یا پیچھے رہ جائے تو پھر ہم کہتے ہیں یہ negative zero error ہے دیکھیں ایسا کہ یہاں پر پہلے positive zero error میں کیا تھا zero error right side پہ چلا گیا تھا اس zero سے یعنی آگے گزر گیا تھا اس میں ہوا خیال رہے ہیں آپ نے main scale اور vernier scale کی ریڈنگ کا خیال رکنا ہے سامنے سے right اور left نہیں دیکھنا آپ نے اس کے according لی دیکھنا جیسا یہاں پہ یہ right پہ اور یہ left پہ اسی طریقے سے یہاں پہ یہ left ہے اور یہ right ہے تو جب اسے پیچھے رہ جائے گا یا left پہ رہ جائے گا تو پھر ہم اس کو negative zero error کہیں گے اور اس کو zero correction کے لیے اس کو پھر ہم positive کر دیں گے اور اگر zero error positive ہو جائے تو اس کو correct کرنے کے لیے پھر ہم zero correction negative کریں گے تو اس طریقے سے آپ zero error find کر سکتے ہیں اور اس کو پھر correct کر سکتے ہیں اس سے آگے چلتے ہیں کہ ورنیر کیلیپر کو ہم کیسے استعمال کریں گے جی اس کے بعد اب آپ نے کیا کرنا ہے ہم لوگوں نے یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ ہم ورنیر کیلیپر سے ریڈنگ کیسے لے سکتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کیا کریں گے ہم لوگ zero correction کو نوٹ کر لیں گے یا zero error دیکھیں گے اور پھر دیکھیں گے ہم اس کو کیسے zero correction کریں گے یعنی اگر zero error negative ہے تو zero correction positive ہوگی اور اگر zero error positive ہو تو zero correction پھر negative ہو جائے گی اب اس سے آگے چلتے ہیں اگلا step کیا ہوگا آپ نے سلنڈر رکھنا ہے دونوں جوز کے درمیان میں آپ نے سلنڈر رکھ کے جس کا بھی آپ نے diameter یا length جسی چیز کی معلوم کرنی ہے اس کو gently آپ close کر لیں گے اس سے آگے چلیں اب آپ دیکھیں گے reading سب سے پہلے ہم main scale reading دیکھ لیں گے اور اس کے ساتھ ہی ورنیر scale کی reading دیکھ کر اس کو آپ نے کیا کرنا ہے least count سے multiply کر لینا ہے multiply کرنے کے بعد آپ نے اس کو main scale reading میں add کر دیں گے اب یہ آپ نے reading find کر لی ہے لیکن اس کے بعد next step ہے آپ کا zero correction کا یا zero error کو remove کرنے کا یہاں پہ ہوگا کیا کہ اگر آپ کے پاس جو value ہے وہ اگر آپ نے اس سے پہلے جب چیک کیا تھا zero error find کیا تھا وہ zero تھا تو یہ جو آپ نے multiply کرنے کے پاس ورنیر scale کی value جو آپ نے add کی ہے main scale کے اندر یہ آپ کا exact diameter بن جائے گا اس cylinder کا لیکن اگر اس میں value different آ رہی ہے یا اگر آپ کے پاس zero error کو exist کر رہا تھا جیسا کہ positive zero error تھا تو پھر آپ اس value کو zero correction find کرنے کے لیے یا zero correction کے لیے original value میں سے subtract کر دیں گے یا minus کر دیں گے تو وہ آپ کا exact diameter آ جائے گا اسی طریقے سے اگر آپ کا zero error negative تھا تو پھر وہ zero error correction کے لیے ہم اس کو positive کریں گے یا plus کر دیں گے add کر دیں گے original value میں جو کہ آپ پہلے یہاں پر find کر چکے ہیں اس کو find کرنے کے بعد آپ جب اس کو plus کریں گے تو آپ کے پاس cylinder کا diameter نکل آئے گا اس طریقے سے ہم ورنیر caliper کو use کر کے تو reading find کر سکتے ہیں اچھا یہاں پہ بچے ایک بہت خیال رہے کہ آپ نے یہ reading کو تین سے چار دفعہ ریپیٹ کرنا ہے کیونکہ human error کی ورہ سے ہو سکتا ہے کہ تھوڑا سا difference آئے in the end جب اب تین دفعہ ratings کو repeat کریں گے تو اس کے average نکال کر آپ exact rating نکال سکتے ہیں جی تو بچے اس طریقے سے آپ اس کو ورنیر caliper کو use کر کے ratings لے سکتے ہیں hopefully آپ کو یہ clear ہو گیا ہوگا اس کو اچھے طریقے سے پڑھ بھی لیں اور سمجھ بھی لیں انتہائی احسان method ہے تھوڑا سا اس کو consideration کے آپ دیکھئے گا hopefully آپ کو یہ سمجھ آ جائے گا thank you موسیقی